پھر دوبارہ آئے ہیں ہن ملن نہیں آرہے ہن چھوڑی لکائی ہوئی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِحٍ عَظِيمٍ ابراہیم جاؤ بچے کو زبا کر دو چھوڑی لے کر باپ چلا ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر سارے راستے کیا سوچ ہوگی کہ میں چھوڑی چلا ہوں اے بکرہ تھوڑا اے میرا چاہیے تھے بکرہ زبا ہویا پی آئی کیوں اید پڑھ کے گئے اے بکرہ تھا نہیں کومنہ پتر کومنہ ہے عمر کتنی ہوگی بانوے سال بانوے سال ایک بندے کو مرغی نہیں کوئی زند تو پتر کومنہ دا حکم آگیا بڑے شیطان کے یوں مو کرو ادھر لیفٹ ادھر سے مو کرو تو رائٹ دو پہاڑ آپ اس میں ملتے تھے اس میں ایک اوٹ بن جاتی تھی وہاں باپ بیٹا کھڑے ہوئے ہیں کومنہ بانوے پچانوے سال کی عمر ہے اور آگے معصوم پھول ہے بچہ تب پرایا بھی ہو بھی تب تیارہ لگ سکتا ہے اپنا اپنا جگر بیٹا تیرے زبا کا حکم آ چکا ہے کیا کہتے ہیں تو آگے بیٹا کہتا ہے تو اسی خواب دیکھے ہے میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا تجھے زبا کرتا تو آگے اسماعیل کہتے ہیں ابا میرا کیا قصور ہے خواب تو آپ نے دیکھا ہے میں تو آپ کی اکیلی اولادوں مجھے کیوں زبا کرتے جواب سنو یا ابا تفعال میں قربان جاؤں قرآن کی استعبیر پر اسماعیل اللہ السلام کے جذبات کو دو لگ یا ابا تفعال یا ابا تفعال کیا تسلیم و رضا ہے ترجمہ جو بھی ہے فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہوم وہ ہے ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو تو حیران ہو گئے تو جو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہاں پتہ ہے اب مجھے زبا کرنے کا کہہ رہا ہے تو کوئی گھاٹے کا سعودہ نہیں ہے آپ کے بدلے میں جنت دنیا کے بدلے میں جنت ملے گا اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا اس میں کیا گھاٹا ہے خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف کہنے گا ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے تو پھر اپنا کرتہ ہوتا رہا کہا با یہ کرتہ میری ماں کو دے دیں جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتہ دیکھ لیا کرے گی اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا مجھے ادھر نہ لے جانا یہیں دبا دینا شاید میری ماں میری زبا شدہ لاش دیکھ نہ سکی آٹھ نو سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے میرے ہاتھ پاؤں بان دے بابا شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے عدوی نہ ہو جائے میرے ہاتھ پاؤں بان دے مجھے الٹا لٹا سیدھا نہ لٹانا کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑھیں اور تیرا دل نرم ہو جائے تیرا ہتھ نہ کم جاوے میرے رب دے امر اچ دیر نہ ہو جاوے ان کو ماننے والی امت کہے سوت کے بغیر گزارا نہیں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں رشوت کے بغیر گزارا آگ لگا دو اپنی تاریخ کو جاؤ جو مرضی کر جو مرضی گندگی کھانے ہے کھا اللہ کی جنت جہنم کو بھلا دو جو کرنا ہے کھا لیکن تمہارے بھلانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں ابنہ علیہ السلام نے ہاتھ بان دے پاؤں بان دے یہ کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تھا نہیں بننے جا رہے ہیں پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے ہیں پلٹا لٹا ہے ایک ہاتھ میں شوری ایک ہاتھ میں سر کے بال گھڑا کانڈتے رکھے ہیں گھٹنے کو کمر پہ رکھے ہیں یوں بال پکڑے اور شوری اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا فرمایا یا اللہ تو مجھ سے نراز ہو گیا ہے یا اللہ تو مجھ سے نراز ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہو گئی ہے نہیں نہیں کبھی نہیں یا کوئی میرا امتحان ہے یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے لاکھوں اسماعیل تجھ پہ قربان آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں ایک یہ جو واقعہ سنا رہو جب ابراہیم کی فریاد سات آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور اب بہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلتے اب چھوڑی جو چلائی میرے رب کا امر آ گیا نہیں کٹوگی نہیں کٹوگی یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا آ گیا یا چھوڑی موم بن گئی یا اے ٹوٹا لوہا بنیا چھوڑی تیز تھی گوشت نرم تھا ارش والے نے کہا نہیں چھوڑی کسے کٹے آگ نہ جلائے اب کیسے جلائے مشلی کے پیٹ میں جا کے موت مت آئے اب کیسے موت آئے دوسری دفعہ تیسری دفعہ نہیں چلی اٹھے جا کے پتھر پہ تیز یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھوڑی تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو قربانی کے مسائل میں آتا ہے کہ جانور کے سامنے چھوڑی تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو پتر دیسہ میں چھوڑی تیز ہو رہے ہیں میں چل دی کیوں نہیں جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدیگر میرے خلیل نجلال آیا ہے امتحان پاس ہو گیا وَنَا دَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزُ الْمُقْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِهْنَ عَذِيمِ پٹی باندھی تھی آنکھوں پر چھوڑی جو چلائیں چل گئے آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترہ اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل دونوں مسکرہ رہے وہ چھترہ سامنے پڑا میرے نبی ساری زندگی دو چھترے زبا فرماتے تھے قربانی میں ایک امت کی طرف سے ایک اپنی طرف سے حج کے موقع پہ ترے سو ٹھونٹوں کی قربانی دی جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں جھوٹ کی فساد کی منفقت کی زناکاری کی بدکاری کی جوے کی کتنی میرے نسل کے بچوں کو اسی تلمبے میں رہنے والوں نے نشوں پہ لگا کے ارے میرے بھائی کیوں لوگوں کے چراغ گل کرتے ہو چند ٹھکوں کے پیچھے کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا کتنے بچوں کے میں علاج کروا چکا ہوں لاکھوں روپے قرچ کر چکا ہوں کہ غریب لوگ اے جی میرا پوتر نشے تھے لگ گیا ہے انہوں تب بھی جواد اب تک کتنے بچوں کو میرے اللہ نے ذریعہ بنائے مجھے تو میں جب تک یہ اڈے والے بند نہ کریں میں کہاں سے اتنے لاؤں اسباب کے ایک ایک کا علاج کروں گا لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ مرنا اُن نومیت مرنا اسان موت کو حسین نے بھی گلے لگایا تچھڑیا یزید نومی نہیں موت نے آج فیصلہ ہوگا وَمْتَعْزُ الْجَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج ایک پاسے ہو جاؤ یہ دنیا تو لمبہ نہیں ہے کہ نشے دے اڈے چلاو چرس افیم ہیروین دے اڈے چلاو بدکاری دے اڈے چلاو آج ایدی آجاؤ ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں شری چلی اسمائیل پر اللہ نے نکال لیا پھر دو ہزار سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی وہ لمبہ کے سائر ٹائم ختم ہے چھوڑی چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر اللہ نے نکال لیا سو اونٹ زبا کروائے اور ان کو نکال لیا لیکن چھوڑی نے چلنا ضرور تھا اس لیے کہ زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی میرے نبی کے گلشن کو پانی کی ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی تو میرے نبی نے اپنے اولاد کا خون پیش کیا اپنے صحابہ کا خون پیش کیا اپنا خون پیش کیا اہد کی وادی میں آپ خون خون ہو گئے دان ٹوٹ گئے چہرہ خون آلود ہو گیا اسماعیل چھوڑی کے نیچے سے نکال لیا گیا ہے حضرت عبداللہ چھوڑی کے نیچے سے نکال لیا گیا ہے جب میرے نبی کے نواسے کی باری آئی تو چھوڑی کو چلنے کا حکم پھر حسین کی بھی کٹے اور عبداللہ کی بھی کٹے اور علی اکبر کی بھی کٹے اور قاسم کی بھی کٹے اور جعفر کی بھی کٹے عون کی بھی کٹے عبداللہ کی بھی کٹے سارے آل رسول کے نام بتا رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے آل سولہ سترہ آل رسول میں سے شہید کیے گئے واقعی تو سارے غلام تھے بہتر سترہ میرے نبی کے گلچن کے پھول تھے ہاں ہاں انہیں کھاد بننا تھا میرا اللہ چاہتا تو ان واقعات کو روک سکتا تھا لیکن اللہ اقبال کی قبر روشن کرے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بارے یہ میرے رب کی سنت ہمارے لئے کربلا نہیں ہے ہمارے لئے کربلا کیا ہے جوٹ چھوڑو زنا چھوڑو شراب چھوڑو جوہ چھوڑو سود چھوڑو ظلم چھوڑو ذاتی چھوڑو الزام تراشی چھوڑو ماں باپ کی نام فرمانی چھوڑو بیویوں پہ ظلم چھوڑو لوگوں کے حق مارنا چھوڑو لوگوں کو بیزت کرنا چھوڑو جھوٹے مقدمیں چھوڑو جھوٹی گوائیاں چھوڑو ہمارے لئے یہ چھوڑنا ہے ہمارے لئے یہ چھوڑیاں ہیں چلاو چھوڑی اپنے جذبات پر احساسات پر ان غلط خیالات پر جو کل کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کر دیں گے ہم آنکھ نہ اٹھا سکیں ہمارے لئے